موسیقی 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 کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے دوسرا مدینہ ہے آشک مدینے جاتا ہے تو آنے کا نام نہیں لیتا دل نہیں کرتا ہے کہ میں پھر سے گھر جاؤ میں اپنے گھر جاؤ دل نہیں کرتا ہے کہیں سبحان اللہ تو یہ بات صرف ہم آشک سارے امت ہی یہ صرف ہمارے لئے تھوڑی ہے مدینے کی جھدہ آئے تو وہاں کے جانور بھی گوار نہیں کرتے ہیں ایک قصہ سنیں بلی کا قصہ جاگ رہے تو بولیں سبحان اللہ تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ ہاں جو لوگ جاگ رہے وہ لوگ سن رہے اور جو سن رہے وہ بول رہے سبحان اللہ ایک بلی مدینے کی بلی ایک آسی کے رسول پہنچے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگائی حاضری لگا کے بعد مجید نبی کے اندر بیٹھے ہیں عبادت کر رہے ہیں عبادت کرتے کرتے ہیں جیسے نظر پڑی تو سامنے بلی پڑی تھی بلی کھڑی تھی بلی پر نظر پڑی بلی اچھی لگی بلی پاس آئی پاس آ کر بیٹھ گئی جیسے پاس آ کر بیٹھ گئی تو بلی کے سر پر ہاتھ پھرانے لگے بلی سے محبت ہو گئی بڑی پیاری لگی بڑی اچھی لگی ایرادہ نیت کر لی کہ اس بلی کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا گئے ہوتل رات ہوئی آخ بند ہوئی ڈل کی آخ کھل گئی حضور خواب میں آئے میرے حضور خواب میں آئے کہیں اے میرے آسک کیا تجھے میرے در کی بلی اچھی لگی یا رسول اللہ ہاں مجھے آپ کے در کی بلی اچھی لگی اتنی اچھی لگی کہ تُو نے ارادہ کلیا نیت کلی اس بلی کو اپنے ساتھ اپنے وطن لے جائے گا یا رسول اللہ آپ کے در کی بلی ہے دیل آ گیا سرکار نے کہا کہ سن میرے آسک جب سے تُو نے نیت کی ارادہ کیا بلی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گا تب سے روزانہ یہ بلی میرے چوکھٹ پر آتی ہے میری جھالی مبالک پر آتی ہے میرے دربار میں آتی ہے آ کر بہت رویا کرتی ہے رو رو کر بس ایک ہی بات کرتی ہے کیا کیا اٹھ کے جاؤں کامہ دینے سے اٹھ کے جاؤں کامہ دینے سے کیا بچا ہوں کیا بچا ہوں کیا بچا ہوں اٹھ کے جاؤں ہجل بھائی ہجل بھائی ہجل بھائی ہجل بھائی رات کے کتنے بجے دو پی تیس کوئی نہیں کوئی نہیں وہ نہیں بیٹھیں گے اب میں کھڑا ہو گیا آپ لوگ سائیڈ میں آ جاؤں نا تاکہ جو بیٹھے ہیں وہ لوگ سکون سے بیٹھ سکے آجا اس طرح آجاو 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 یا پھر بیٹھ جاؤ ہاں بیٹھے بیٹھے بڑے اچھے لگ رہے ماشاءاللہ رات کے دو بج کر پیتیس منٹ ہوئی ہے ہوئی ہے نا ہاں اب بتانا اتنے سارے مذہبے میں اتنی دیر رات پر اپنی غلامی کا ثبوت دینے والے ہاں راسی کے مصطفی اللہ نے جن جن کو دو ہاتھوں سے نواز آئے وہ سردی کی فکر نہ کریں گے اگر سردی لگتی ہے تو کہاں لگتی ہے ہاتھوں میں لگتی ہے چینے میں لگتی ہے چہرے پہ لگتی ہے زبان پر نہیں لگتی ہے زبان سے کہنا ہے دل فیدہ ہے مدینے والے پر کس پر رات کو دو بت کر پیتیس منٹ پر دنیا کو بتانا ہے کہ ہم دل فیدہ ہیں دل فیدہ ہیں اتنی آواز سے نہیں بلند آواز سے اپنی آواز بندینے تک پہنچے بلند آواز سے دو ہاتھ اٹھا کر دل فیدہ ہے مدینے والے پر دل فیدہ ہے مدینے والے پر مالک جل سے جل اس کو مدینہ دکھا جو بندہ بولے جو بندہ جو بندہ جو بندہ دل فیدہ ہے اور جس کو فقر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور سب سے بڑی فقر والی بات کہ میں امت مصطفیٰ بنا وہ بندہ فقر سے سیدھا ہاتھ اٹھائے اگر تھک گئے تو ہاتھ نہ اٹھائے اگر فقر ہیں تو فقر سے کہیں دل فیدہ آگے میرے ساتھ مل کر بڑے دل فیدہ آگے میرے پہ دل فیدہ ہاں نیپر تل کی تاغیر باندیور نیپر کیا پیسے کرو جانا کیا چیزیں غمانی کیا پیس کرو جانا کیا چیز گماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جہاں بھی تمہاری ہے دل بھی دا ہے مدین والے پہ دل بھی دا ہے کبیر میں سرکار آئے دو میں کتموں میں گروں گل پھر اس سے بھی اٹھائے اٹھو میں ان سے اُساگوں میرا دل بھی دا ہے مدین والے پہ دل بھی دا ہے فیض ماسیر ہائی کا نام یہ اتنی دور سے آئے شید چڑھر پیشے اڑا رہے لیکن یہ آپ کے پیشے اڑا رہے سے لیکن یہ آپ کی محبت ہے پوچھا جائیں آپ کیوں پیشے اڑا رہے ہیں موسیقا